سبسکرائب کیجئے ایڈکیشن پلانیٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ایڈکیشن اور ٹیک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پریے ویدیارتیو ککشا ساتھ ویجیان ویشے میں چپٹر نمبر پانچ ہے عمل چھارک اور لون بہت انٹریسٹنگ چپٹر ہے عمل کو ایسیڈ کہیں گے چھارک کو بیس کہیں گے اور لون سالٹ ہوتا ہے تو ایسیڈ بیس اور سالٹ عمل چھار اور لون اب آپ نے اپنے دینک جیون میں آپ نمبو عملی، نمک، شکر، سرکہ اس جیسے انیک پدارتوں کا آپ اپیوگ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب کا سواد ایک جیسا نہیں ہوتا آپ جن پدارتوں کا اپیوگ کرتے ہیں کوئی کھٹا ہوتا ہے کوئی تکھا ہوتا ہے کوئی کھارا ہوتا ہے کسی کا سواد نہیں ہوتا ہے تو اس پرکار سے ان سب کے الگ الگ سواد ہوتے ہیں اب نیچے ایک سارنی ہے اس میں کس کا سواد کیسا ہوتا ہے جیسے نمبو کا رس ہے کھٹا ہوتا ہے سنترے کا رس کھٹا سرکہ کھٹا سواد ہوتا ہے دہی دہی کا جو واسطوک سواد ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے امبلی کھٹی ہوتا ہے شکر میٹھا نمک کھارا آملا کھٹا کھانے کا سوڈا یہ بھی کھارا ہوتا ہے انگور کھٹے ہوتے ہیں کچھا آم کھٹا ہے کھیرہ کھیرے کا کوئی آپ کو سواد جلدی سے پتا نہیں لگتا ہے تو اس پرکار سے یہ جو پدارت ہیں ان کا سواد آپ کو جانکاری میں ہے اب کسی بھی واسطو کو ہمیں چکھنا چاہیے یا نہیں چکھنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی واسطو چکھنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ وہ کیسی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جہریلی ہے اس لیے جب تک آپ کو کسی واسطو کے بارے میں جانکاری نہیں ہو کم سے کم ویجیان میں جب ہم پریوک کرتے ہیں تو جو کیمیکل ہے تو جب تک آپ کو جانکاری نہیں ہو نہیں تو آپ کسی کو سپرس کریں اور نہیں آپ کسی کو چکھیں یہ آپ کے لیے بہت جانکاری نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اب سانی کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ کچھ پدارت تو سواد میں کھٹے ہوتے ہیں کچھ کڑوے ہوتے ہیں اور کچھ سواد میں میٹھے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو کھٹے میٹھے کڑوے اس پرکار کے جو پدارت ہوتے ہیں اس کو ہم کس پرکار سے ان کا سواد جانچ کریں گے اور پریوہ سالہ کی درشتی سے ہم ان کا کیسے سواد جانچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگے بات کرنی ہے دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل اور چھارک کی تھوڑا ساپ سہاو دانی کے ساتھ میں اس کو دھیان رکھئے گا پھر آپ کے ویجیان میں عمل چھار اور لون یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور آگے تک اس کے بارے میں جو اس کی جانکاری ہے اس کا جو بیس ہے وہ آپ کے کام میں آتا رہے گے اس لئے اس کو سیریسلی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے جیسے ابھی آپ نے سارنی میں دیکھا اور آپ اپنے دینک جیون میں آپ انبھو کرتے ہیں کہ کون سے پدارت کا سواد کیسا ہوتا ہے دیکھئے دہی ہے نمبو کا رس ہے سنترے کا رس ہے سرکہ ان سب کا سواد ہوتا ہے کھٹا اور ان پدارتوں کا سواد کھٹا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ان میں عمل ہوتا ہے عمل یعنی ایسیڈ تو ایسے پدارتوں کی راسائینک پرکرتی راسائینک پرکرتی کا مطلب ہوتا ہے پدارت کی دو پرکار کی پرکرتی ہوتی ہے بھوتک پرکرتی اور رسائنک پرکرتی بھوتک پرکرتی میں آپ کو وہ کس پرکار کا دکھائے دے رہا ہے ٹھوس ہے، سوفٹ ہے، گول ہے یہ جو باہر سے جو اس کا رنگ روپ دکھائی دے رہا ہے رنگ کیسا ہے وہ ہوتی ہے اس کی بھوتک پرکرتی اور رسائنک پرکرتی ہوتی ہے وہ کس پرکار سے ویبھار کرتا ہے اس کے گھن کیا ہے، کون سے پردارت سے کیسے کریا کرے گا تو یہ ہوتی ہے رسائنک پرکرتی تو یہ جو عمل ہوتے ہیں ایسے پدارتھوں کی رسائنک پرکرتی املی ہوتی ہے اب جو ایسیڈ شبد ہے اس ایسیڈ شبد کی اتپتی لیٹن شبد ایسیر سے ہوئی ایک چھوٹا کیسے نہیں اس میں آ سکتا ہے کہ امل شبد کی اتپتی کہاں سے ہوئی تو آپ کہو گے لیٹن شبد ایسیر اب لیٹن ایک پرکار کی بھاسہ بہت سے اس پرکار کے ویجیان میں شبد ہیں جو لیٹن سے لیے ہوئے ہیں اب ایسیر کا عارت ہوتا ہے کھٹا تو ان پدارتھوں میں پائے جانے والے امل پرکرتک امل ہوتے ہیں اب جیسے دہی نمبو سنترے کارس سرکا یہ اس میں کیا ہے جو امل پائے جاتے ہیں وہ پرکرتک امل ہوتے ہیں چلیے آگے بڑھاتے ہیں کھانے کا سوڈا یا بیکنگ سوڈا اس کا ہم اپیوک کرتے ہیں کھانے کا سوڈا بیکنگ سوڈا کوئی بسکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وہ سوفٹ ہو جائے کچھ فل آؤٹ اس میں آ جائے اس لیے بیکنگ سوڈے کا اپیوک بھی کم سے کم جو بسکٹ بنانے والی جو بیکری ہوتی ہے وہ اس کا پریوک کرتے ہیں اب جو بیکنگ سوڈا ہے اس کا سواد کھٹا ہوتا ہے کیا اس کا سواد کھٹا نہیں ہوتا اس کا سواد ہوتا ہے کڑوا اب بیکنگ سوڈے کا ہم نے یہ دی ویلین بنا لیا سمہ نے دکان پہ بیکنگ سوڈا مل جاتا ہے آپ نے اس کو پانی میں گھول لیا اور آپ نے اس کا ویلین بنا لیا پانی میں گھولنے سے اور پھر آپ اس کو تھوڑا انگلیوں کے بیچ میں لے کے رگڑیں گے تو آپ کو وہ سابون جیسا چکنا لگے گا تو سمہ نے تیسے پدارت جن کا سواد تو کڑوا ہوتا ہے اور جو سپرس کرنے پر سابون جیسے لگتے ہیں وہ چھارک کہلاتے ہیں چھوٹے رو میں اس کو چھار بھی کہتے ہیں تو ایسے پدارت چھارک کہلاتے ہیں اور ان پدارتوں کی پرکرتی چھارک یہ کہلاتی ہے یہ بات آپ کے کلیر ہوگی تو یہ جو چھار ہوتے ہیں ان کا سواد تو ہوتا ہے کڑوا عمل کا سواد تھا کھٹا چھار کا سواد کڑوا اور دوسری اس کی پرکرتی کیا ہوتی ہے کہ یہ سابون جیسے چکنے ہوتے ہیں اور ان کی پدارتوں کی پرکرتی ہوتی ہے چھارک یہ تو پرکرتی ان کی چھارک یہ ہے اور سابون جیسے یہ چکنے ہوتے ہیں سواد کڑوا ہوتا ہے آگے بڑھاتے ہیں ویشے کو تو یدی ہم کسی پدارت کو چکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی پرکرتی کیسے گیاد کریں گے اب یہ اپنے سامنے ایک ویشے آتا ہے جیسے کی آپ کو پہلے بتایا کسی پدارت کو آپ کو چکھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ پدارت جہریلا ہو سکتا ہے آپ کے شریر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے بینا جانکاری کے کسی پدارت کو چکھنا نہیں چاہیے اب ہم بینا چکھے کسی پدارت کی پرکرتی کا کیسے پتا لگائیں کہ وہ عملی پرکرتی ہے یا اس کی پرکرتی چھارکی ہے تو اس کا پرکشن کرنے کے لیے ویشے پرکار کے پدارتوں کا اپیوک کیا جاتا ہے کس کا پرکشن کرنے کے لیے پدارت کی پرکرتی کا تو جو پدارت کی پرکرتی کا پرکشن کرنے کے لیے کیوں پرکرتی عملی ہے یا چھارکی ہے ایک ویشے پرکار کے پدارتوں کا اپیوک کریں گے تو یہ پدارت سوچک کہلاتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوچک کسے کہتے ہیں تو آپ بتاؤگے کہ کسی پدارت کی پرکرتی گیاد کرنے کے لیے جن پدارتوں کا اپیوک کیا جاتا ہے ان کو ہم سوچک کہتے ہیں سوچکوں کو جب عملی ایتھوا چھار کیے پدارت یکت ویلین میں ملائے جاتا ہے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے اب سوچک کون کون سے ہوتے ہیں دیکھئے ہلدی سوچک ہوتا ہے لیٹمس پتر یہ بھی سوچک ہوتا ہے گڑ ہلکی پنکھڑیاں ہیں یہ بھی سوچک ہے یہ پرکرتک سوچک ہے یعنی یہ رسائنک سوچک نہیں ہے یہ پرکرتی سے بنیا جیسے ہلدی آپ اپیوک کرتے ہیں گھر میں تو ہلدی پودے کے روپ میں اگتی ہے گڑ ہل یہ پودا ہے لیٹمس یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے تو ہلدی لیٹمس اور گڑ ہل گڑ ہل کی پنکھڑیاں یہ پرکرتک سوچک ہیں اور سوچک کون ہوتے ہیں کسی پدارت کی پرکرتی گیاد کرنے کے لیے جس کا ہم اپیوک کرتے ہیں اس کو ہم سوچک کہتے ہیں اب دیکھئے آپ کی جان کر یہ کے لیے کہ ایسیٹی کمل ایسیٹی کمل کس میں ملے گا آپ کو سرکے میں پھارمی کمل پھارمی کمل ملے گا چینٹی کے ڈنک میں اور سائٹری کمل یہ جو کھٹے فل ہوتے ہیں نمبو کل کے جیسے سنترہ ہو گیا نمبو ہو گیا موسمی ہو گئی تو اس پرکار کے ان میں سائٹری کمل ہوتا ہے دہی میں لیکٹک امل ہوتا ہے پالک میں اکسیلک امل ملے گا آمولہ ہے یا سٹرس فل ہے اس میں ایسکوربک امل بیٹامین سی یہ ملے گا املی انگور کچھے آم اس میں ٹارٹرک امل ملتا ہے اب یہ جو بتائے گئے اوپر جو ہم نے بات کی ہے یہ سبھی امل پرکرطی میں پائی جاتے ہیں اب دوسری بات کرتے ہیں ہم چھار کی اب کون سا چھار ہے اور کس میں یہ پائے جاتا ہے جیسے کیلشیم ہائیڈریکسیڈ یہ چھار ہے چوننے کے پانی میں ملے گا امونیم ہائیڈریکسیڈ جو کھڑکی کے کانچا دی ساف کرنے کے لیے جو کیمیکل اوپیوگ میں لیتے ہیں سوڈیم ہائیڈریکسیڈ پوٹیشیم ہائیڈریکسیڈ سابون میں مینگنیشیم ہائیڈریکسیڈ دودیا مینگنیشیم اس میں یہ ہے ملتا ہے چلیے آگے ہم اس بھی شہ کو بڑھاتے ہیں اب جو ہمارے آس پاس کے پرکرتک سوچک ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں جیسے لٹمس لٹمس ایک پرکرتک رنجک ہوتا ہے اب اس میں ایک شب دایا ہے رنجک ہم اس کی بات کرتے ہیں رنجک یہ رنجک کیا ہوتے ہیں رنجک یہ ایک رنگ ہین دربے ہوتا ہے اور یہ کاربنک پدارت ہوتے ہیں جن کا اپیوگ خادے پدارت لکڑی دھاتو وے کپڑوں کو رنگ پردان کرنے کے لیے ہم اپیوگ کرتے ہیں تو جو لٹمس ہے یہ ایک پرکرتک رنجک ہے سب سے سمانے روپ سے اپیوگ کیا جانے والا جو پرکرتک سوچک ہے وہ لٹمس ہے اسے لائکین پودھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو نسکرشت پرابت کیا جاتا ہے اب یہ پرکرتک سوچک لٹمس ہے اور اس کو لائکین کہاں سے پرابت کیا جاتا ہے چھوٹے کسٹن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو پرابت کیا جاتا ہے اور آسوت جل میں اس کا رنگ موو یا نیل شون اس پرکار کا ہوتا ہے جب اسے عملیے ویلین میں ملایا جاتا ہے تو یہ لال ہو جاتا ہے آپ دھیان رکھئے کہ جب اس کو عملیے ویلین میں ملائیں گے تو اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے اور جب اس کو چھار کیے ویلین میں ملائے جاتا ہے تو یہ نیلہ ہو جاتا ہے اب اس کی جانج کیسے کرتے ہیں عمل میں تو یہ لال ہو جائے گا اور چھار میں یہ نیلا ہو جائے گا یعنی اب لال کون سا ہوگا تو لٹمس دو رنگ کے ہوتے ہیں ایک تو نیلا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لال اب لال ہوگا اس کا مطلب وہ لال ہے تب تو لال ہوگا نہیں وہ نیلا ہے اس لال ہو جائے گا تو عمل کیا کرتا ہے عمل نیلے لٹمس کو لال کر دیتا ہے اور چھار یہ ویلین میں وہ اس کو لال کو نیلا کر دیتا ہے تو اس کو ہم ایک ویلین کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں لٹمس کو وہ جو اس کی پودے کی جو پارٹس ہیں وہاں سے آپ اس کا ویلین بنا سکتے ہیں اور اس کی پتلی پتلی پٹیوں کے روپ میں اس کے پتر کے روپ میں بھی ہم اس کو کام میں لے سکتے ہیں جیسے کاغذ کی پتیوں کے روپ میں یہ ہمیں اپلوب ہو جاتا ہے تو آپ جسے لٹمس پتر کہتے ہیں لٹمس پیپر یہ ہے کاغذ کی پتیوں کے روپ میں ہمیں اپلوبد ہوتا ہے اور دو رنگ میں ملے گا یہ سمانت ہے یہ لال اور نیلے لٹمس پتر کے روپ میں اپلوبد ہوتا ہے تو آپ کے پاس میں لال لٹمس اور نیلا لٹمس اس روپ میں یہ اپنے کو ملتا ہے اب دیکھئے یہ ہے لٹمس کا پودا ہے یہ جہاں سے ہمیں لٹمس پرابت ہوتا ہے اور ملنے کے بعد میں اب اس پرکار کے رنگ کے ہمیں ملتے ہیں تو یہ تو ہے لال اور جو دوسرا ہے یہ ہے نیلا لٹمس پتر ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل عمل کے ساتھ یدی لال لٹمس کی کریہ کریں گے تو کوئی پروہاو نہیں پڑے گا عمل کے ساتھ یدی نیلا لٹمس کریہ کرائیں گے اس کی تو نیلا لٹمس لال ہو جاتا ہے یعنی کسی پرکار کا ہمارے پاس عمل ہے چاہے وہ ہائیڈوکلوری کی عمل ہے چاہے سلفیوری کی عمل ہے چاہے وہ نائٹری کی عمل ہے ایسیٹی کی عمل ہے کوئی بھی کسی پرکار کا ہمارے پاس میں عمل ہے اس عمل میں ہم نے نیلے لٹمس کو ڈوبایا تو وہ لال رنگ کا ہو جاتا ہے اور دھیان رکھئے عمل میں ہم نے لال لٹمس کو ڈوبائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نیلے کو ڈوبائیں گے تو وہ لال ہو جائے گا اور چھار میں یدی ہم لال لٹمس کو ڈوبائیں گے تو وہ نیلہ ہو جاتا ہے اب اس ویشے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ٹرک میں اس میں بتاتا ہوں تو آپ کے یاد رکھنے کے لئے وہ ہوگی جیسے ایک اس کی ٹرک ہے کہ عمل عمل کے بارے میں عمل اور لٹمس کا کیا سمجھ دوتا ہے تو اس کو آپ نام یاد رکھئے انیل اب انیل میں کیا ہوگا عمل میں ایسے تو آپ مانوگے عمل اور یہ نی سے کیا مانوگے نیلہ اور لے سے کیا مانوگے لال تو کیا ہوا آپ کو عمل کے بارے میں یاد رکھنا ہے انیل اور کیا مانوگے عمل نیلے کو لال کر دیتا ہے یا آپ بھولو گے نہیں کئی بارے اس میں کنفیوزن ہو جاتا ہے لال کو نیلہ کرتا ہے نیلے کو لال کرتا ہے تو اس پرکار کے آپ ٹرک یاد رکھ لگے عمل کے بارے میں انیل انیل میں اے پہلا اے عمل کو بتائے گا دوسرا نیلہ اور تیسرا لال کو انیل یاد رکھو گے تو عمل نیلے کو لال کرتا ہے یہ آپ کو پکہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک دوسری ٹرک ہے اس دوسری ٹرک کی بات کرتے ہیں وہ چھار کے بارے میں اس کو بھی آپ دھیان کر لیجئے دوسری ٹرک چھار کے بارے میں اس کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے چھالنی چھلنی ہوتی ہے نا گھروں میں جو کام ملتے ہیں تو چھلنی سے سمجھ دیتی ہے ٹرک ہے چھار کے بارے میں چھالنی جو پہلا چھا ہے اس کا عرصہ لگائیے آپ چھار اور دوسرا لے ہے اس کا عرصہ لگائیے آپ لال اور پھر یہ نی ہے اس کا عرصہ لگائیے نیلہ اس ٹرک کا کیا مطلب ہوا چھار لال کو نیلہ کرتا ہے چھار لال لٹمس کو نیلہ لٹمس کر دیتا ہے تو یہ دو میں نے آپ کو ٹرک بتائیے انیل اور چھالنی عمل کے بارے میں انیل ایف اور ایسے عمل بن جائے گا یہ چھالنی اس میں چھا ہے تو چھار بن جائے گا یہ آپ یاد رکھو گے تو اس ٹرک کے میادم سے آپ بھولو گے نہیں کہ لٹمس پتر کے ساتھ میں چھار اور عمل کس پرکار سے کریا کرتے ہیں یہ آپ کو یاد رہے گی اب پھر اس ویشے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جیسے پلاسٹی کے کسی پیالے کٹوریا پر کھلے میں آپ نے نیمبو کا رس لیا اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ملیا اور ڈروپر کی سائتہ سے اپیوک ویلین کی ایک بوند کو آپ نے لال لٹمس کے اوپر ڈالا اس کے ساتھ کریا نہیں کرتا وہ نلے کو لال کر دیتا ہے تو اس لئے اس میں کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا اور اس کے بعد میں اس پرکریا کو ہم اور چیزوں کے ساتھ میں دھورانے کے لئے اس میں بولا ہے جیسے اس میں کئی یہ پدار دیئے ہوئے ہیں یہ عمل کے ساتھ میں کریا کرنی ہے اور کون سے کے ساتھ میں لال لٹمس کے ساتھ میں دیکھئے یہ نلکے کا پانی ہے آپ مارجک جو ڈیٹرزینٹ ہے جو سرف اتیادی کسی پرکار کا جو کپڑے دھونے کام میں لیتے ہیں وہ اس کا گھول ہو گیا واتیت پے پدارت واتیت کا مطلب ہوتا ہے ایسے جس میں مددے رہیت پے ہو سابون کا ویلین ہو گیا شیمپو ہے سامانیہ نمک کا ویلین شکر کا ویلین سرکہ بیکنگ سوڑے کا ویلین دودیا مینگنیشیم دھاون سوڑے کا ملین دھاون سوڑے کپڑے دھونے کا سوڑا ہوتا ہے چونے کا پانی اب چونے کا پانی کیسے تیار کرتے ہیں چونہ بجار میں ملتا ہے کوئی پان والے کی دکان کے پاس آپ جاؤ گے تو آپ اس کو کہو گی میرے کو چونہ چاہیے تو آپ کو چھوٹا سا چونے کا پیکٹ دے دے گا اور اس کو آپ نے پانی میں اس کو آپ نے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے کچھ دیر کے بعد میں آپ دیکھو گے کہ جو چونہ ہے وہ تو نیچے بیٹھ گیا تو اپر اوپر جو پانی ہے اس کو آپ نے الگ کر لیا تو یہ پانی کہلاتا ہے چونے کا پانی اب ان میں کسی کا ویلین بنانا ہو تو وہ آسوت جل آسوت جل میں بنائی ہے آسوت جل انہیں ڈسٹیلڈ وارٹر بلکل شد پانی ہوتا ہے اور جو ورسہ کا جل ہوتا ہے وہ آسوت جل ہوتا ہے یدی آپ نے ورسہ ہوتی ہے تو اس ورسہ کا پانی یدی آپ نے اکٹھا کر لیا سیدھا جو ورسہ کا پانی آ رہا ہے ورسہ پرارم وہی اس کے پانچ دس منٹ کے بعد میں آپ اس کا پانی اکٹھا کیجئے تو وہ پانی آسوت جل ہوتا ہے اب یہ جو پریوگ ہے کہ ڈروپر دیں گے اب اپنے کو دھیان رکھنا ہے کہ لٹمس پتر کے اوپر جب کریا ہوتی ہے تو جو بھی عملی پدارت ہے وہ تو نلے کو لال کریں گے اور چھاری پدارت ہیں وہ لال کو نلہ کرے گا اب آپ کو اس میں چھانٹ نا ہے کہ کون سا تو عملی ہے کون سا چھاری ہے اس کے حساب سے آپ پتہ لگ جائے گا اور باقی آپ یہ پریوک کر دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا ہے آپ کو جان کر ہو جائے گی اب دیکھئے جو عمل ہوتے ہیں وہ نلے کو لال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے پوچھا ہے لال کو پتر پہ ڈال لی ہیں جو بھی ایسی ہو گا وہ اس پہ کو کریہ نہیں کرے گا اور جو چھار ہوں گے وہ اس کو نلہ نہ دیں گے چھار اس میں کون کون سے ہیں جو اس کو نلہ نہ دیں گے دیکھئے یہ اپمار جک یہ چھار ہو گیا اور پھر سابون گا یہ یہ بھی چھار ہو گیا شیمپو یہ بھی چھار ہو گیا اور بیکنگ سوڈا یہ بھی چھار ہو گیا دودیا مینگنیشیم یہ بھی چھار ہے داون سوڈا یہ بھی چھار ہے چننے کا پانی یہ بھی چھار ہے تو یہ جو انڈرلائن کیے ہو ہیں یہ سارے کے سارے اس کو لال کو نلہ کر دیں گے اور باقی اس پہ کوئی کریا نہیں کریں گے اب ویشہ خواہ کے بڑھاتے ہیں اب اس سوچی میں کئی ایسے ویلین میں جن کا لٹمس پتر پر کوئی پرباو نہیں ہوتا تو اب جن کا لٹمس پتر پر کوئی پرباو نہیں ہوگا جیسے آسو تجل ہے اس کا پرباو نہیں پڑے گا شکر کا ویلین ہے اس کا کوئی پرباو نہیں پڑے گا نمک کا ویلین ہے اس کا کوئی پرباو نہیں پڑے گا تو ایسے ویلین جو ایسے ویلین جو لال ایسے ویلین جو لال اتھوہ نلے لٹمس پتر کے رنگ کو پریورتیت نہیں کرتے اداسین ویلین کہلاتے ہیں اب آپ سے یہاں پریباسہ پسی جا سکتے ہیں اداسین ویلین کیسے کہتے ہیں تو آپ کہو گے ایسے ویلین جو لال اتھوہ نلے لٹمس پتر کے رنگ کو پریورتت نہیں کرتے لال اتھوہ نلے لٹمس پتر کے ساتھ کوئی کریا نہیں کرتے وہ اداسن ویلین کہلاتے ہیں اب ایسے پدارت نئے تو عملیہ ہوتے ہیں اور نئے ہی چھاریہ ہوتے ہیں جو عملیہ بھی نہیں ہیں چھاریہ بھی نہیں ہیں ایسے ویلین اداسن ویلین ہے ہواگے بات کرتے ہیں حلدی کی حلدی ایک پراکرتک سوچک ہے اور حلدی کیا کرتی ہے حلدی کریہ کرے گی چھار کے ساتھ میں جتنے بھی چھار یہ پدارت ہیں ان کو وہ لال رنگ میں پریورتت کر دیتی ہے اور عملی پدارت کے ساتھ میں حلدی کی کوئی کریہ نہیں ہوتی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی سبجی کا داگ اس میں لگ گیا سبجی لگ گئی اور جب آپ اس کو سابون سے دوتے ہیں تو وہ لال ہو جاتا ہے تو وہ لال کیوں ہوتا ہے کیونکہ حلدی کے ساتھ میں چھار کریہ کرے گا تو لال رنگ حلدی دے دیتی ہے تو سابون چھار ہوتی ہے تو جب سابون اس پر لگاتے ہیں تو پھر وہ لال رنگ ہو جاتا ہے اب حلدی کا ایک سمیں پریوگ ہے آپ ایک چمچ حلدی کا پاودر لیجیے اس میں تھوڑا جل ملا کر اس کی پیشٹ بنا لیجیے اور شاہی سوکتا بلوٹنگ پیپر جو تھوڑا سا موٹا سا کاغذ ہوتا ہے پانی اور شاہی سوکنے کام آتا ہے اور یا فیلٹر پیپر ل آپ لے سکتے ہو اس کے اوپر آپ حلدی کی پیشٹ لگا لیجیے جو آپ نے بھی پیشٹ بنائی ہے حلدی کی پیشٹ لگا کر حلدی کا ایک پتر بنائیے اور اسے سکھا لیجیے یعنی جو بلوٹنگ پیپر کا گچ ہے اس کے اوپر آپ نے پیشٹ کو ایسے پورے کو فیلا دیا اس کی پرت پورے اس کا گچ کے اوپر آگئی ہے اور آپ نے اس کو سکھا لیا ہے سکھانے کے بعد میں اس کی پتلی پتلی آپ پٹیاں کٹ لیجیے اب حلدی پتر کی پتلی پر ایک بوند سابون کا ویلین آپ جیسی ڈالو گے تو کیا ہوگا لال رنگ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کا آپ پرکشن کریں گے اب دیکھئے حلدی کا ویلین ہے اس کا آپ کو پرکشن کرنا ہے اب میں نے آپ کو بتایا حلدی جتنے بھی عمل ہے اس کے اوپر کوئی کریاں نہیں کرتی اور جو چھار ہیں اس کا رنگ وہ لال کر دے گی اب دیکھئے اس میں نیمبو کا رس تو نیمبو کیا ہے عمل تو حلدی کے ویلین پر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا سنترے کا رس عمل ہے کوئی کریاں نہیں ہوگی سر کا عمل ہے کوئی کریاں نہیں ہوگی دودھ یا میگنیشیم یہ چھار ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا لال ہو جائے گا اس کے بعد میں کھانے کا سوڈا ہے لال ہو جائے گا اس کے بعد چنے کا پانی ہے یہ بھی چھار ہے یہ بھی لال ہو جائے گا اب اس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں اس کو ایک بار یہ میٹے گا شکر ہے تو شکر کے ساتھ میں کوئی کریاں نہیں ہوگی نمک کے ساتھ کوئی کریاں نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہی اوداسین ویلین ہیں تو شکر کے ساتھ میں کوئی کریاں نہیں ہے اور نمک کے ساتھ بھی کوئی کریاں نہیں ہے اب آپ نے جو حلدی کا جو پیسٹ بنایا تھا آپ اس کو سکھا کر اسے یہ آپ چتر بھی بنا سکتے ہیں آپ نے یہ حلدی کا پورا پیپر بنا لیا اور پھر آپ چوننے کے پانی سے اس کے اوپر کچھ لکھیں گے تو پھر وہ لال لال اس بھی لکھا جائے گا اس پرکار سے آپ اسے تھوڑی سی اپنی جو رچنات مکتہ ہے اس کا بھی آپ اس میں رچنات مکتہ کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں اب آگے ہے سوچک کے روپ میں ایک پرکارتک سوچک اور ہے گڑھل کا پسپ اب گڑھل کا جو پسپ ہوتا ہے اس کی کچھ پنکھڑیاں آپ اکٹھا کیجئے اور اسے کسی بکر میں رکھ دیجئے تھوڑا اس میں گرم پانی ملا دیجئے اور مشرن کو کچھ سمیہ تک رکھئے جب تک جل رنگین نہ ہو جائے رنگین جل کو سوچک کے روپ میں اپیوک کیجئے گڑھل کیا آپ نے کچھ پتیاں لی اور اس کو گرم پانی میں آپ نے ڈال دیا گرم پانی میں ڈالیں گا دیرے دیرے تو وہ پانی ہے وہ کچھ دیر میں رنگین ہو جائے گا اب یہ جو رنگین پانی ہوا ہے اس کو ہم گڑھل کے سوچک کے روپ میں کام لیں گے اب جو گڑھل ہے وہ دو پرکار کی کرتا ہے جو گڑھل ہے وہ عمل کے ساتھ بھی کرتا ہے اور چھار کے ساتھ میں بھی کرتا ہے اب آپ کو دھیان رکنا ہے کہ گڑھل چھار کے ساتھ میں کیا کریا کرے گا اور عمل کے ساتھ میں کیا کریا کرے گا چھار کے ساتھ میں عمل کے ساتھ میں جب good help کریا کرتا ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں good help plus عمل good help کی کریا جب عمل کے ساتھ میں ہوتی ہے تو کیا ہوگا گہرا گلابی رنگ کیریا کرنے کے بعد میں گہرا گلابی رنگ بنے گا اور good help جب چھار کے ساتھ میں کیریا کرے گا یعنی یہ چھار کے ساتھ میں کیریا کرے گا چھار پلس good help تو کیا ہوگا ہرا good help جب عمل کے ساتھ کیریا کرتا ہے تو گہرا گلابی رنگ دیتا ہے اور جب چھار کے ساتھ میں کیریا کرے گا تو ہرا رنگ دیتا ہے تو good help عمل اور چھار دونوں کے ساتھ میں ہی وہ کیریا کرے گا تو ایک پراکرتک شچک ہے good help یہ دونوں کے ساتھ میں اس کی کیریا آئے گی اب آپ دیکھئے اب یہ سارنیا آپ اس کی آرام سے بھر سکتے ہیں سیمپو کیا ہے سیمپو چھار ہے چھار کے ساتھ میں کیا ہوگا ہم انتیم رنگ کی بات کر رہے ہیں آرام میرنگ آپ سب کے جانتے ہو یہ ہرا ہو جائے گا نیمپو کا رس کیا ہے اس کو ہم گہرا گلابی ہے تو میں اس کو گلاب بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے شوڑا جل یہ چھار ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہرا ہو جائے گا اس کے بعد میں سوڑیم ہائیڈرزن کاربونیٹ کا ویلین چھار ہے ہرا ہو جائے گا پھر شرک کا ہے عمل ہے گلابی ہو جائے گا پھر شکر کا ویلین ہے نمک کا ویلین ہے کوئی کیریا نہیں کریں گے تو سوچک کا عملیے چھار کے اور اداسین ویلین پر کیا بھروا پڑتا ہے یہ آپ نے اس کو سارنی میں آپ بھر ہو گیا آپ پتہ لگ جائے گا عملیے ویلینوں کو وہ گہرا گلابی یا میجنٹا کلر جس کو بولتے ہیں ویسا بنا دیتا ہے اور چھار کی ویلینوں کو ہرا کر دیتا ہے اور آپ دھیانکنا سوڑے کے سوڑے کے ٹھوسکڑ کے ساتھ رکھنے بھی کوئی پرنام نہیں نکل دے کیونکہ جب تک وہ گلے نہیں ہوگے تب تک آپ اس میں کریا نہیں کرتے اس لیے سوکھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ دیکھیں ایک سوچک کی اور بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ جو ہم نے گڑھل کا جو پسپ تھا اس میں عمل اور چھار کے ساتھ جو پریوک کیا تھا تو چھار کے ساتھ میں یہ دیکھئے ہری رنگ کا ہو گیا اور عمل کے ساتھ میں اس نے ماجینٹا کلر گہرا گلابی رنگ دے دیا اور سوچک کا سویم کا کلر بیچ میں اپنے کو دکھائی دے رہا ہے اب اس میں ایک آتا ہے کہ کوفی کا رنگ بھورا ہوتا ہے سواد اس کا کڑوا ہوتا ہے اب یہ عمل ہے یا چھار ہے تو کوفی میں کیا ہے کئی عمل اور چھار ہوتے ہیں تو عمل اور چھار مل کر وہ اداسین ہو جاتے ہیں اس لئے کوفی اداسین ہوتی ہے دیکھئے اس کے بعد میں یہ ایک اور آگے سارنے آتی ہے اس میں ابھی ہم نے جن کی بات کیا ہے لٹمس پتر کی ہلدی اور گڑھل یہ کہے تینوں کے تینے پراکرتک سوچ سکے ہیں اب ان کا عمل اور چھار کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کیا اس پر اثر ہوتا ہے یہ ہم جانچ کرتے ہیں دیکھئے جب اس کی جانچ کریں گے اب جو عمل کون کون سے ہوتے ہیں دیکھئے ہائیڈرو کلوری کمال ہسٹو ایس سو فور سلفیوری کمال ایچ این او تھری اور ایسٹی کمال یہ جو عمل ہوتے ہیں ان سب کی عمل کے ساتھ میں یہ پتاتھوں کے ساتھ میں ایک جیسے کریے ہوگی لٹمس کے ساتھ میں کیا ہوگا جتنے بھی عمل ہے وہ کیا کریں گے نیلے کو لال کریں گے نیلے نیلا کس میں بدل جائے گا لال میں اور جتنے بھی چھار ہیں وہ چھار کریں گے لال کو نیلا اب یہ ہم نے ایچ سی لکھا اس کو ہم نے ایک چھار کا نام لکھ دیا ہم نے این او ایچ لکھ دیا چھار کا نام یہ کیا کریں گے لال کو نیلا کر دیں گے ہم اس میں ایک ایک چیز کو لیتے رہیں گے اب آپ دیکھئے ہلدی کے پتر پر پربھاؤ تو یہ جو عمل ہے اس کا ہلدی کے پتر پر کوئی پربھاؤ نہیں جتنے بھی عمل ہے ہلدی کے پتر پر کوئی پربھاؤ نہیں ڈالیں گے اور جو چھار ہے پھر سے لکھ دیتے ہیں چھار کیا کرتا ہے ہلدی کو لال کر دیتا ہے سابون کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا اور پھر گڑھل کے پسپ تو جتنے بھی عمل ہے وہ گڑھل کے پسپ کو پسپ کا جو ویلین ہے اس کو وہ کر دیں گے گہرا گلابی اور جو چھار ہیں وہ اس کو کر دیں گے ہرا کتنی بات کلیر ہوگی اب دیکھتے ہیں اب پریوک شالہ عملوں اور چھارکوں کے رکھ رکاب اور اس میں سابون نہیں رکھنی چاہیے اور جب بھی آپ پریوک شالہ میں جائیں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ توجہ میں جیلہ نتپن کرتے ہیں سریر کو ہانی پونچا دیتے ہیں اب تک ہم نے پڑھا کہ عمل نیلے لٹمس کو لال کرتا ہے اور چھار لال لٹمس کو نیلا کرتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی عمل کو کسی چھار میں ملائے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے عمل کو جب ہم چھار میں ملاتے ہیں تو کیا ہوگا عمل اور چھار کو آپس میں ملانے سے وہ اوداسین ہو جاتا ہے نہ تو اس کی پرکرتی عمل یہ رہتی ہے نہ اس کی پرکرتی چھار یہ رہتی ہے ہم ایک اور سوچک کی یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ ایک نیا سوچک ہے جس کا نام ہے فنولفتھلین اب اس سوچک کا پریوک کیسے کریں گے ہم کسی پرکھن لی کے ایک چوتھائی بھاگ کو تنو ہائیڈرو کلوری کا مل ہم نے ایک پرکھن لی لی اس کا ایک تیہی بھاگ ہم نے ایک چوتھائی بھاگ ہم نے تنو ایچیل تنو اور ساندر کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عمل کی اس میں پانی کی ماترہ کتنی ہے اس کے ادار پہ وہ تنو اور ساندر ہوتا ہے یادی عمل ساندر ہے تو اس میں ہم پانی ملائیں گے تو وہ تنو ہو جاتا ہے اب ہم نے ایک پرکھن لی میں تنو ایچیل رکھا اور اس کا ہم نے رنگ نوٹ کر لیا اب تنو ایچیل ہے اس کا رنگ ہین ہوتا ہے کوئی رنگ اس کا ہوتا نہیں پانی کی طرح ہوتا ہے وہ اس میں ہم فنولفتھلین ویلین کی ایک ہم بوند ڈالیں گے اب جو یہ ویلین ہوتا ہے یہ بھی رنگ ہین ہوتا ہے اب یہ جو ویلین ہم نے ڈالا ہے اس کی ہم دو تین بوند ہم عمل میں ملا دیں گے اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں اب دیکھئے یہ ہم نے ایک پرکھن لی لے رکھی تھی اور اس پرکھن لی میں ہم نے تنو ایچیل ڈالا اور اس کے بعد میں ہم اس میں دو تین بوند فنولفتھلین کی ڈال دیں گے اور پرکھن لی کو دھیرے دھیرے ہلائیں گے اور آپ دیکھو گے کہ جو عمل ہے عمل میں ہم نے فنولفتھلین کا وہ ڈالا ہے تو اس میں ہلاتے رہیں گے اس میں کوئی فرق پڑے گا نہیں اور اس کے بعد میں عملیے ویلین میں ڈروپر سے سوڈیم ہائیڈ آکسڈ کی ایک بوند ڈالیں گے ابھی تک آپ اس بات سمجھ گئے ہم نے ایک پرکھن لی میں تنو ایچیل لیا اور اس میں فنولفتھلین کی ہم نے کچھ بوندیں ڈالی اس کو ہلائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد میں اسی پرکھن لی میں ہم نے ڈروپر کی سائطہ سے سوڈیم ہائیڈر آکسڈ اب یہ چھار ہے سوڈیم ہائیڈ آکسڈ کی ایک بوند ڈالیں گے پرکھن لی کو ہلائیں گے پھر ہم دوسری بوند ڈالیں گے پرکھن لی کو ہلائیں گے ایسے آپ ایک ایک بوند ڈالتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے تو کیا ہوگا گلابی رنگ ہو جائے گا اب اس میں گلابی رنگ مل گیا ہمیں اب پھر ہم اس میں تنو ہائیڈرو کلورک عمل کی ایک بوند ڈالیں گے اور دیکھیں گے ہلائیں گے تو ویلین پونے رنگ ہین ہو جاتا ہے اب پھر سے اس میں سوڈیوم ہائیڈر آکسائیڈ کی ایک بوند بلائیں گے تو ویلین پونے گلا بھی ہو جاتا ہے اب یہ سپسٹ ہو گیا کہ جب ویلین چھار کیے ہوتا ہے تو فنولفتھیلین گلا بھی رنگ دیتا ہے اور اس کے ودرت جب ویلین ام لیے ہوتا ہے تو وہ رنگ ہین رہتا ہے تو یہ جو سوچک ہے فنولفتھیلین یہ کیا کرتا ہے چھار کیے ویلین میں تو گلا بھی رنگ دیتا ہے یعنی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ جتنے بھی سوچک ہیں تو چھار میں ہم نے جو فنولفتھیلین ہے اس کا کچھ بوندیں ڈالیں گے تو گلا بھی ہو گیا اس کا مطلب وہ چھار ہے اور عمل میں ڈالیں گے تو وہ رنگ ہین رہتا ہے جب کسی عملیے ویلین میں چھار کیے ویلین ملائے جاتا ہے تو دونوں ویلین کے گھن یہ آپ دھیان کر کیے جب کسی عملیے ویلین میں چھار کیے ویلین ملائے جاتا ہے تو دونوں ویلین ایک دوسرے کے پربھاؤ کو اداس ان کر دیتے ہیں اور جب کسی عمل اور چھار کے ویلین کو اوچت ماترہ ملائے جاتا ہے تو ویلین کی پرکرتی نئے تو عملیے رہتی ہے اور نئے ہی چھار کیے رہتی ہے دوسرے شبدوں میں امل اور اچھارک دونوں کی پرکرتی سماپت ہو جاتی ہے اس پرکار جو ویلین بنتا ہے انہیں تو املی ہوتا ہے اور نئے اچھارکی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم اوداسین ویلین تو یہ جو دونوں کی قریہ ہوتی ہے یہ اوداسین ایکرن کے تتکال بعد یدی آپ پرکھنلی کو آپ ٹچ کریں گے تو آپ پتہ لگاؤ گے آپ کو انبہ ہوگا کہ وہ پرکھنلی تھوڑی آپ کو گرم ملے گی اس کا مطلب جب اوداسین ایکرن کی قریہ ہوتی ہے تو اس میں اسماں نکلتی ہے اوداسین ایکرن کی قریہ میں اسماں نکلتی ہے یعنی اسماں نرمکت ہوتی ہے اور نرمکت اسماں سے ابھی قریہ مشرن کا تاب بڑھ جاتا ہے اب اوداسین ایکرن ابھی قریہ میں نیا پدارت نری میں تو ہوتا ہے جس کو لون کہتے ہیں تو امل اور چھار کی قریہ سے اسماں نکلے گی عدا سینی بھی لین ہو جائے ہو اور نیا پدارت بنے گا لون اب لون عمل یہ چار کی حتوہ عدا سین پرکرتی کا ہو سکتا ہے تینوں پرکرتی کی ہو سکتا ہے اب پھر آگے بڑھاتے ہیں تو کسی عمل اور چارک کے بیچ ہونے والی عبکریہ اب آپ کو کہا جائے کہ عدا سینی کرن کسے کہتے ہیں آپ اترد ہوگے کسی عمل اور کسی چارک کے بیچ ہونے والی عبکریہ عدسینی کرن کہلاتی ہے اور اس پرکرم میں اشما کے نرمکت ہونے کے ساتھ لون اور جل نرمیت ہوتے ہیں اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے اب آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ عمل یہ ورسہ گا اب یہ عمل یہ ورسہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک important question ہے آپ نے عمل ورسہ کے چھتی کاری پرباؤں کے بارے میں سنا ہے یہ ورسہ ہوتی کیا ہے یوں نہیں بھی کہیں سے کوئی ہائیڈرو کلوری کمل کی ورسہ ہوگئی کہیں سلفیوری کمل کی ورسہ ہوگئی ایسا نہیں ہوتا ورسہ جل عمل یہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ کارbon ڈائے آکسائیڈ سلفر ڈائے آکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائے آکسائیڈ جیسی گیسیں جو وائیو میں پردوشکوں کے روپ میں پردوشن کرنے والوں کے روپ میں یہ وائیو میں بھی دیمان لیتی ہے اور ورشہ جل میں گھل کر کرمشے کربونیک امل、 سلفیوریک امل اور نائٹریک امل بناتی ہے اور جب کہیں پہ بہت زیادہ پردوشن ہوتا ہے اور جب ورشہ کے ساتھ میں یہ جو پردوشک ہیں یہ مل کر کربونیک سلفیوریک اور نائٹریک امل بنا دیتے ہیں اور وہ امل ورشہ کے ساتھ میں جب نیچے آتا ہے تو اس کو امل ورشہ کہتے ہیں یہ امل ورشہ بھون, احتیاسی کی مارتے ہیں پودھوں اور جنتوں ان کو نقصان پہنچاتی ہے تو عمل یہ ورسہ کا ایک ایمپورٹنٹ پرشن ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو ابھی ہم نے جو اداسی نکرن کے بارے میں پڑھا تھا تو عمل پلس چھار برابر لون اور جل اس ماں ساتھ میں نرمکت ہوگی اب جیسے ہائیڈروکلوری کمل ہم اس میں کریہ کرتے ہیں ہائیڈروکلوری کمل اور یہ کریہ کرے گا نیو ایج سوڈیم ہائیڈر آکسیڈ کے ساتھ میں اب دیکھے ہائیڈروکلوری کمل ہے اور یہ چھار ہے اب بنے گا کیا نیشیل سوڈیم کلرائیڈ یہ نمک ہوتا ہے لون بن گیا اور جل بن گیا اور اس کے ساتھ میں اس ماں اس ماں اس میں سے نرمکت ہوتی ہے تو عمل اور چھار کی جب کریا ہوتی ہے تو لون بنے گا جل بنے گا اور اس میں نرمکت ہوگی اب چننے کے پانی میں تنو سلفیورک عمل یہ دی ملائیں گے تو چننے کا پانی چھار ہو گیا تنو سلفیورک عمل یہ عمل ہو گیا یہ ملائیں گے تو مصرن گرم ہوگا کیونکہ اداسی نکرن کی کریا ہوگی اور اداسی نکرن کی کریا میں اس میں نرمکت ہوتی ہے اب دینک جیون میں اوداسنی کرن کے ادھارن آپ نے پہلے کے پارٹ میں پڑھا ہے کہ ہمارا جو اماشیا ہوتا ہے اس میں ہائیڈرو کلوریک عمل پایا جاتا ہے اور یہ بھوجن کے پاچن میں ہماری سائتہ کرتا ہے لیکن اماشیا میں جب عمل کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے جتنی ماترہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے اپاچن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اپاچن کافی کشت دائک ہوتا ہے اپاچن سے مکتی پانے کے لئے ہم دودھ یا مینگنیشیم جیسے کوئی پرتی عمل لیتے ہیں جس میں مینگنیشیم ہائیڈاکسیڈ ہوتا ہے یہ اتیدیک عمل کے پرواہو کو اوداسن کر دیتا ہے اب جو دودھ یا مینگنیشیم ہم نے لیا وہ کیا کرے گا چھار عملیں گے کوئی سوڈا ہم نے لیا جتنا بھی سوڈا ہوتا ہے اس میں سب میں چھار ہوتا ہے تو وہ عمل کے ساتھ میں سوڈا کریا کرے گا تو عمل کی جو پرکرتی ہے اس کو وہ سمابت کر دے گا اس سے پھر اس میں جو شریر میں عملتا ہوتی ہے اس میں ہمیں آرام مل جاتا ہے اور اسی پرکار کے دوسرا ادھارن ہے جب چینٹی کاٹتی ہے تو چینٹی کی جو ڈنگ ہوتا ہے اس میں عمل ہوتا ہے تو وہ توجہ میں عمل یہ درب ڈال دیتی ہے اور ڈنگ کے پرواہو کو نمی یکت جو کھانے کا سوڈا ہے سوڈیم ہائیڈوزن کاربونیٹ اتوہ کیلیمائن اس کا ویلین بنا کر جب اس کے اوپر جہاں چینٹی نے کٹا ہے اس کے اوپر جب ملتے ہیں تو پھر وہ اس کا عمل یہ پرباہو کی جو جلن ہوتی ہے وہ اس کی نشٹ ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عمل کو اوداسینی کرن کی قریہ اس کے ساتھ کرتا ہے عمل اور چھار اب جو اوداسینی کرن کی قریہ ہے اس کا کسان بھی اپیوگ کرتے ہیں جب مٹی کا اپچار کیا جاتا ہے تو رسائنیک اربرکوں کا اتے دیکھ اپیوگ مردہ کو عمل یہ بنا دیتا ہے جب کسان کیمیکل کا اتے دیکھ اپیوگ کرتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے عمل یہ اب یدی مردہ اتے دیکھ ام لیے یا اتے دیکھ چھارکی ہو جائے دونوں باتیں ہو سکتی ہے تو جو پودے ہیں ان کی وردی اچھی نہیں ہوگی کسان جب زیادہ کیمیکلز اتے دیکھ اپیوگ کرتا ہے اربرکوں کا اپیوگ کرتا ہے تو مٹی عمل یہ بن جائے گی یا چھارکی بن جائے گی تو پودوں کی بردی اچھی نہیں ہوگی جب مردہ اتے دیکھ ام لیے ہوتی ہے تو اسے بینا بوجھا ہوا چننا اگر چھارکی ہے تو اس میں عمل ڈال کے اس کو ٹھیک کریں گے عمل یہ ہے تو چھار ڈال کے ٹھیک کریں گے کیونکہ اوداسینی کرن دونوں کو ملانے سے ہوتا ہے تو یا دی مردہ عمل یہ ہوتی ہے تو اسے بینا بوجھا ہوا چننا یعنی کیلسیم اوکسائیڈ اتوہ بوجھا ہوا چننا کیلسیم ہائیڈاکسائیڈ جیسے چھارکوں سے اس کو اپچارت کیا جاتا ہے اور یا دی مردہ چھارکی ہے تو اس میں جائے اپدارت ملائے جاتے ہیں تو یہ جو جائے اپدارت ہیں یہ کون سے ہوں گے جائے اپدارت میں جیسے کمپوشٹ خاد ہے یہ مردہ میں عمل کو اندرمک کرتے ہیں اور اسے چھارکی ہے پرکرتی کو وہ اوداسین کرتے ہیں اب ایک ویشے اس میں اور آتا ہے کہ جب بار بار سرکار کہتی ہے کہ جو کار کھانوں کے اپسیسٹ ہیں ان کو ندی جلاسے میں جو بہایا جاتا ہے تو اس کو بہانے سے پہلے اس کو اوداسین کرنا چاہیے تو جو کار کھانوں کے اپسیسٹ ہوتے ہیں اس میں امل یہ پدارت میں سریت ہوتے ہیں یہ دی ایسے اپسیسٹ پدارتوں کو سیدھے ہی جلاسیوں میں ہم بہا دیں گے تو کیا ہوگا مچھلی اور انیہ جلیے جیوہوں کو امل نشٹ کر دیں گے اتاکار کھانے کے اپسیسٹ کو جلاسیوں اور ندیوں میں ویسرجت کرنے سے پہلے چھارکی ہے پدارت ملا کر ان کو اوداسین کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے چیپٹر امل چھار اور لون یہ پورا چیپٹر ہم نے ابھی اس کے پڑھا ہے امل کیا ہوتا ہے چھار کیا ہوتا ہے سوچے کوداسین ویلین اوداسین اکرن لون یہ ساری پرمک شبد آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک بار اس کو پارٹ کا سار ہے اس کو پھر سے ایک بار اپنے دھیان کر لیتے ہیں امل سواد میں کھٹے ہوتے ہیں اور سمجھ گئے چھارکوں کا سواد کڑوا ہوتا ہے اور اس کا سپر سے سابون جیسا ہوتا ہے اس بات کو آپ پڑ چکے ہو اور امل نیلے لٹمس کو لال کر دیتے ہیں اور چھار لال کو نیلا کر دیتے ہیں تو وہ پدارت جو نئے املیے ہوتے ہیں نئی چھارکیے ہوتے ہیں وہ اوداسین کہلاتے ہیں اور ایسے پدارتوں کے ویلین جو املیے چھارکیے اور اوداسین ویلین میں بھن بھن رنگ درساتے ہیں وہ سوچک کہلاتے ہیں امل اور چھارک ایک دوسرے کو اوداسین کر کے لون بناتے ہیں اور لون املیے چھارکیے اتھوہ اوداسین پر کرتی کے ہوتے ہیں تو اس پارٹ میں جو مکھے مکھے چیزیں تھیں وہ آپ نے دھیان میں کر لی ہے اور نشی طرح سے آپ کو اچھی طرح سے پارٹ کلیر ہوا ہوگا تو اس کا جو نیسٹ ویڈیو آئے گا اس پارٹ میں جو پرشن اتر آئیں گے اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے اور جو چھوٹے چھوٹے پرشن میں نے بیچ بیچ میں آپ کو دھیان دلائے تھے ان کو آپ دھیان رکھنا اور بہت ہی انٹریسٹنگ رچکر پارٹ ہے آپ سویم بھی اس میں چھوٹے چھوٹے اور پرشنوں کا اندر مان کر سکتے ہیں تو اس کا جو نیسٹ ویڈیو آئے گا اس میں ہم اس کے پارٹ کے جو انہیں بڑے پرشن ہیں اس کے بارے میں ہم بیچار کریں گے اس کے اتروں کے بارے ہم بیچار کریں گے جیدیس پارٹ میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں آپ اپنی سمجھا لکھ سکتے ہیں تو اس کی سمجھا کا ہم سمادھن کریں گے موسیقی